ناظرین آپ کو اہم خبر دے رہے ہیں گورنمنٹ اور پنجاب نے اکتوبر دوہزار سورہ میں ڈسٹرک ہیلس آتھارٹی کوڈ آف کنڈک رول پاس کیا جس کے تحت تمام ازلام چیف ایجیکٹیف آفیسر ڈسٹرک ہیلس آتھارٹیز کی تائناتی تین سال کے لیے کانٹریکٹ پر کرنی تھی لیکن یکم جنوری دوہزار سترہ کو ڈسٹرک ہیلس آتھارٹی کو چلانے کے لیے عارضی طور پر سابقہ ایڈیو ہیلس کو چھے ماہ کے لیے چیف ایجیکٹیف آفیسر ڈسٹرک ہیلس آتھارٹیز تائنات کر دیا گیا اس دوران ریگولر سی ای اوز کی تائناتی عمل میں لائے جانی تھی اس سلسلے میں اخبارات میں اشتہار دیا گیا پھر انٹرویوز بھی ہوئے لیکن چونکہ پہلے سی ای اوز سیاسی بنیادوں پر تائنات تھے اس لیے سیاسی پریشر کے پیشے نظر سیکریٹی ہیلس علی جان خان نے سی ای اوز کی تقرری کا عمل روک کر سابقہ آرزی سی ای اوز کے ٹینئور میں تین ماہ کا اضافہ کر دیا یکم جولائی دوہزار سترہ سے لیکن اگلے تین ماہ میں بھی تقرری کا عمل مکمل نہ ہو سکا تو سیکریٹی ہیلس علی جان خان نے ایک بار پھر یکم اکتوبر دوہزار سترہ سے آرزی سی ای اوز کے ٹینئور میں تین ماہ کا اضافہ کر دیا اور پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیئر ڈپارٹمنٹ کی ویب سائٹ پر لگا دیا کہ کوئی بھی انیس اور بیس گریڈ کا ڈاکٹر ایکٹن سی ای اوز کے لیے آن لائن اپلائی کر سکتا ہے پہلے آئیے پہلے پائیں کا کرپشن کا یہ نیا طریقہ ہے لیکن ریگولر تائیناتی کے لیے کچھ نہ کیا گیا اور ریگولر چیف انجیکٹیف آفیسر ڈسٹرک ہیلت آتھارٹیز کی تائیناتی کو پسے پردہ ڈال کر من پسند آفیسر تائینات کر دیئے گے جو کہ سرہ سر قانون کے خلافرزی ہے ہمارے چیف جسٹس اور پاکستان وزیر آدم چیرمین نیو وزیرالہ پنجاب اور چیف سیکریٹی پنجاب سے اپیل ہے کہ اس معاملے پر فوری نوٹس لیا جائے